جلال آباد میں افغانستان میں ایک شاپ ہے نئی موبائل پاکستان میں جتنے بھی ایپل کے فون سنیچ کیا جاتے ہیں چوبیس گھنٹے سے لے کر تین دن تک ان کی پرائم لوکیشن جو ٹریس ہوتی ہے وہ یہ شاپ ہوتی ہے جو جلال آباد افغانستان میں آپ کو کچھ دیر بعد کندھار بورڈر چمن بورڈر کی بھی لوکیشنز آتی ہیں لیکن الٹی میٹلی جو ان کا لینڈ اپ پوائنٹ ہے وہ یہ نئی موبائل شاپ ہے جلال آباد افغانستان میں پاکستان میں سنیچنگ کا بہت بڑا ریکٹ اوپریٹ ہو رہا ہے اور اس ریکٹ کو کوئی پکڑنے والا نہیں آپ شہریوں کی شکایات پر مبنی یہ سکرین شاٹس دیکھ سکتے ہیں یہ سارے وہ سکرین شاٹس ہیں جو وائس آف کسٹومر و وائس آف کنزیومر کے گروپس پر لوگوں نے دیئے متدد شکایات ہیں کہ ان کے موبائل فون سنیچ ہوتے ہیں اس کے بعد ان کی آئی امی آئی کو ٹریس کیا جاتا ہے یا جو بھی ٹریکنگ سسٹم ایپل کا وہ جب ٹریک کرتا ہے فون کو تو کچھ وہ آپ کو بقاعدہ ٹریک ہو کے جب الٹیمیٹ اپیئر ہوتا ہے تو وہ افغانستان میں اپیئر ہوتا ہے اور یہاں سے پھر یہ پوری دنیا میں سمگل کیے جاتے ہیں اور ان کا جو سمگلنگ روٹ ہے وہ نان ادر دن یو اے ای ہے یو اے ای کے ذریعے پھر یہ پوری دنیا میں سمگل ہو جاتے ہیں یا پھر کہا یہ جاتا ہے کہ ان موبائل فونوں کی اکثریت دوبارہ سے ری فروش کر کے ری پیک کر کے ان کو نیا بنا کے افغانستان میں ایسا اوویسلی دیار دیکھیں میک بومز تو دیکھیں ری نیو موبائل فونز ٹو تو اس کو ری نیو کر کے دوبارہ پاکستان میں بڑی بڑی مارکٹس میں ان کو بیچا جاتا ہے اور ان ریکٹس میں بہت سارے لوگ انوالو ہیں یقینی طور پر انٹر کنیکشنز ہیں یہاں پاکستان میں جو اس ریکٹ کو سارا اپریٹ کریں تو پاکستان میں موبائل سنیچنگ حد سے زیادہ بڑھ چکی ہے وجہ غربت بیروزگاری نائنصافی اور اس سے بڑھ کر حرام اور حلال کی تمیز کا نارہ ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ ہمارے ہاں حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو چکی اور یہ ہر لیول پر ختم ہو چکی چاہے ڈاکٹرز ہوں وکیلز ہوں گریب ہو ٹیچرز ہوں بیوروکریٹس ہوں سیاستدانوں بہت سارا سیکٹر ہر گروپ میں ایسا موجود ہے جو اس تمیز کو ختم کر چکے میں نے کل ایک وڈیو شیئر کی تھی کہ ہم سب اپنی قبریں بھولیں ہم سب یہ بھولے ہوئے ہیں کہ ہم نے مرنا ہے تو وہ تمام لوگ جس ریکٹ کو بھی آپریٹ کر رہے ہیں وہ یہ بھولے ہوئے ہیں کہ انہوں نے مرنا ہے تو پاکستان میں اور پھر اور نام پہ دونوں مسلم گنٹریز ہیں یہ دونوں اسلامی انقلاب پر قائم ہیں اور پتہ نہیں کیا اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ بدنام بھی یہی دو ملک ہیں اور پتہ نہیں شاید بدنصیبی ہوتی ہے ایسے پڑوسی مل جانے لیکن بدنصیبی کہیں گے پاکستان میں تو جتنی بدحالی ہے وہ اس کی انمیٹیشن آپ ٹریک کر لیں پچھلے تین چار دہائیوں میں آپ کو پتہ لگ جائے گا وہ کہاں سے ہوئے لیکن ان ریکٹس کاؤپریٹ ہونا پھر پاکستان سے اس کو سپورٹ ملنا پھر کرپشن اس لیول پہ ہو جانا حرام حلال کی تمیز نہ رہ جانا اپنی لوگوں کو کھانے لگ جانا یہ صرف کینسر زدہ معاشروں میں ہو سکتا ہے کسی اچھے معاشرے میں کم از کم یہ نہیں ہو سکتا اس ویڈیو کا بنانے کا مقصد تمام وہ عرباب اختیار جو ان لوگوں کی آواز نہیں سن رہے جن کے آپ سکرین شاٹ متواتر دیکھ رہے ہیں سکرین پر سنیں اور اس ریکٹ کو دیر اندین کل کریں this has to be done in پاکستان this has to stop اور کرپشن اوورال has to stop in پاکستان this crime scene has to stop in پاکستان اور یہ رات و رات صرف ان کو کل کر دینے سے ختم کر دینے سے نہیں آئے گا پکڑ لینے سے نہیں آئے گا یہ اوورال انفراسٹرکچر کی بلڈنگ سے آئے گا جب تک لوگوں کی تعلیم کا لیول بہتر نہیں ہوگا لوگوں کی تربیت کا لیول بلڈ کرنا تعلیم سے بھی زیادہ بیلڈ کرنے سے زیادہ امپورٹنٹ ہے تربیت اخلاقیات موریلز جو اس سوسائٹی میں نہیں ہیں جب تک وہ بیلڈ نہیں ہوں گے جب تک لوگوں کی معاشی حالات پر کیپٹا انکم کم از کم سٹیبلائزیشن تک نہیں جائے گی تب تک یہ حالات چلیں گے اور سفر کوئی بھی نہیں کرے گا کینسر زیادہ معاشر ہے کینسر یہی ہوتا ہے نا کہ ایک سال بڑھ کے واقعی ساروں کو کھانے لگ جاتے ہیں اور باقی ایک بھوک سے مار جاتے ہیں فاغ ہاں کے فات جاتے ہیں this is cancer this is all happening in none other than islamic republic of pakistan dr afan keser signing off